موسیقی السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کویٹا ٹی وی اسٹوڈنٹس الکوہلز فینولز اور ایترز لیکچر نمبر سیونا جب ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہے ری ایکٹیویٹی آف الکوہل کے بارے میں یعنی الکوہل کے کمپاؤنڈ کس قدر ری ایکٹیو کمپاؤنڈ سے اسے ڈسکس کرنا ہے الکوہلز اور ری ایکٹیو کمپاؤنڈز اور ایکٹ بوت ایز الکوہلز ری ایکٹیو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ری ایکٹیو کے اسٹوڈنٹس مطلب ہوتا ہے دوسروں سے بہت زیادہ ملنے والے اور ایکٹ اور کام کرتے ہیں بوت دونوں کا ایز الیکٹروفائل اور ایز نیکلیو فائل اب اسٹوڈنز نے جو لفظ ہے الیکٹروفائل یعنی الیکٹرون لونگ سے نکلا ہوا ہے اور الیکٹرون کے لئے کشش وہ رکھتا ہے جس پر پوزیٹیو چارج ہو تو یعنی پوزیٹیو چارج کے لئے بھی الکوہلز کشش رکھتے ہیں کسی چیز پر پوزیٹیو چارج ہو تو الکوہلز اسے بھی اٹریکٹ کریں گے نیوکلیو فائل نیوکلیس لونگ نیوکلیس پر ہوتا ہے پوزیٹیو چارج اور فائل کا مطلب ہے لبنگ اس کا مطلب ہے پوزیٹیو چارج کے لئے بھی اٹریکشن رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نیوکلیو فائل پوزیٹیو چارج کو فائل اٹریکٹ کرنا ٹھیک اٹریکٹ کرنا تو جو پوزیٹیو چارج کو اٹریکٹ کرے گا خود یہ نیگیٹیو چارج والا اسپیشی ہوگا خود کیا ہوگا نیگیٹیو چارج والا اسپیشی ہوگا ٹھیک اس کا مطلب ہے الیکٹرو فائل پوزیٹیو چارج والے اسپیشی کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور نیگیٹیو چارج والے کے طور پر بھی یعنی پوزیٹیو چارج کو بھی کھینچیں گے اور نیگیٹیو کو بھی It is due to اور اس کی وجہ کیا ہے کاربن آکسیجن اور ہائیڈروجن آکسیجن بونڈ کیونکہ الکوہلز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کاربن آکسیجن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور آکسیجن ایک آئیڈروجن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اب سٹورنز یہاں پر جو آکسیجن ہے اس کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی یعنی الیکٹران کھینچنے کی صلحہ 3.5 ہے آئیڈروجن کا 2 ہے اور کاربن کا 2.1 تو چونکہ آکسیجن بہت زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ہے تو یہ کیا کرتا ہے آئیڈروجن کے اس بونڈ پیئر کو اور ادھر کاربن سے جڑے ہوئے بونڈ پیئر کو اپنی جانب یہ کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ آتا ہے پارشل نیگیٹیو چارج تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آلکہ سے پارشل پوزیٹیو چارج ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اساہ الکوال کا نیگیٹیو چارج والے سپیشی کو اٹریکٹ کر سکے گا اور نیگیٹیو چارج والا پورشن آلکوال کا پوزیٹیو چارج والے چیزوں کو اپنی جانب کھینچ سکے گا تو کاربن آکسیجن کا جو بونڈ ہے یہ والا اور ہائیڈوجن آکسیجن کا جو بونڈ ہے یہ والا آر پولر یہ دونوں کیا ہیں پولر ہے یعنی چارج والے بانڈز ہیں کیونکہ اس میں موجود ہوتا ہے بہت زیادہ ایکٹرون نگیٹیو آکسیجن کا ایٹم یہ والا ٹک آکسیجن ایٹم آف الکوال is an electron rich center جو آکسیجن ایٹم ہوتا ہے یہ والا یہ ایک electron rich center ہے کیونکہ ابھی ابھی ہم نے بات کی کہ آکسیجن کیا کرتا ہے یہاں سے آئیڈوجن کے الیکٹرون کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور یہاں سے کاربن کے الیکٹرون کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس پر partial negative charge آ جاتا ہے تو یہ electron rich center ہے کیا ہے electron rich center یعنی یہاں پر electron زیادہ جمع ہیں تو آکسیجن الکوال کے اندر electron rich ہوتا ہے this is due to the presence of two lone pairs of electron کیونکہ اس میں دو lone pair of electrons بھی ہوتے ہیں ٹھیک آکسیجن کے ساتھ دو lone pair یہ والے اور دو bond pair یہ والے electron ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن دو lone pair رکھتا ہے electron کے اور دو آزاد pairs تو یہ دو دانے یہ والے یہ آکسیجن کے lone pair of electron ہیں اور یہ دونوں والے اس کے اسے ہم کہتے ہیں unpaired electrons ٹھیک تو اس پر دو lone pairs ہیں اور اس کے علاوہ یہ والے electron پر دوسروں کے electron کو بھی کینچا جا رہا ہے تو اس پر electron بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی negative charge alcohols react with other compounds by two ways اور alcohols reaction کرتے ہیں دوسرے کمپاؤنڈ سے دو طریقے سے پہلا طریقہ اس میں کیا ہے when a nucleophile attacks on an alcohol جب کوئی nucleophile attack کرتا ہے alcohol پر then its carbon oxygen bond breaks مثال کے طور پر students یہ میں ایک alcohol بنا رہا ہوں ٹھیک یہ والا اور یہ ایک alcohol ہے جس کا نام ہے metanol اب یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں یہاں پر negative charge ہے یہاں positive charge ہے یہاں پر بھی positive charge اب یہ کہتا ہے جب بھی کوئی nucleophile تو positive charge کے لئے کشش رکھنے والی چیز تو جو positive charge کے لئے کشش رکھے گا وہ کیا ہوگا students وہ لازمی بات ہے خود negative charge ہوگا تو یہ ہوا ایک nucleophile ٹھیک تو کہتا ہے کہ when a nucleophile attacks on an alcohol جب nucleophile attack کرتا ہے کسی alcohol پر ٹھیک then its co bond breaks تو اس کا جو carbon اور oxygen کا bound یہ ٹوٹ جائے گا یعنی یہ جو chloride یہ ہو سکتا ہے carbon کے ساتھ آکر لگ جائے اور carbon کے ساتھ یہ chloride لگ کر یعنی یہ chloride carbon کے ساتھ لگ کر methyl chloride بنا سکتا ہے ٹھیک کیا بنا سکتا ہے methyl chloride اور یہ او اچھ الگ ہو جائے گا جو بعد میں ہو سکتا ہے کسی چیز کے ساتھ جڑ جائے ٹھیک when an electrophile attacks on an alcohol اور جب alcohol کے اوپر کوئی electrophile attack کر لے اب electrophile سے مرد student ایسا اسوشی جس پہ positive charge ہوتے مثال کے طور پر جیسے کسی acid کا h ہوتے تو جب یہ attack کرے گا تو پھر یہ والا bound اس کا ٹوٹ جائے گا when an electrophile attacks on an alcohol جب کوئی electrophile یعنی positive charge کے لئے کشش رکھنے والی چیز یعنی خود positive charge رکھنے والا چیز attacks on an alcohol alcohol پر attack کرے گا then hydrogen oxygen bound breaks تو یہ والا bound یہ والا کیا ہو جائے گا break ہو جائے گا ٹھیک تو students اب یہ جب اس پر attack کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ دونوں hydrogen الگ ہو جائیں h2 بن کر یہ مرد سی بات میں کسی چیز کے ساتھ جڑ سکتا ہے ٹھیک order of reactivity of alcohol order کہتے ہیں ترتیب کو تو alcohols کے reaction کرنے کی ترتیب کیا ہے ٹھیک تو یہ دو ترتیب students جب carbon oxygen والا bond ٹوٹ جائے alcohol کے اندر ٹھیک ابھی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تو یہ tertiary alcohol سب سے زیادہ reactive ہوں گے پھر secondary alcohols اس کے بعد primary alcohols ٹھیک اور جب کوئی electrophile attack کرے گا students تو اس صورت میں کیا ہوگا when oxygen hydrogen bond breaks یعنی جب electrophile attack کر کے hydrogen oxygen bond کو توڑ دے تو اس میں primary alcohol سب سے زیادہ reactive ہوں گے پھر secondary اور tertiary یعنی اس میں اور اس میں دونوں میں bullet system ہوگا ٹھیک students data reactivity of alcohols امید کرتا ہوں آپ کو lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی چیز کے لئے learn now comment section میں ضرور بتا دیجئے چینل کو subscribe like share کیجئے thank you for watching چینل کوئی 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 چینل کوئ